میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں جو جیتی جاگتی مثال ہے سمجھنے کے لئے آپ درانہ مقصود نہیں ہے لیکن سمجھنا مقصود ہے کسی اقلاف بات بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن بات سمجھا رہا ہوں کیونکہ ہم نے انسانی تاریخ میں یہ مثال دیکھی اس لئے میں دے رہا ہوں بنی اسرائیل مسلمان تھے آج اپنے آپ کو جو یہود کہلاتے ہیں بنی اسرائیل مسلمان تھے اللہ نے ان میں انبیاء بھیجے مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ میں اختلاف کیا اختلاف اس کا سرت سکیا کہ اپنے اختلاف کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے تک غلام بن بیٹھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے جو یہود یہ آج اپنے آپ کو کہلاتے تھے تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بن گئے تھے حاکم مصر کے یوسف علیہ السلام وزیر بن گئے تھے مصر میں اور اس کے بعد حکومت آگئی تھی مصر کی کس کے ہاتھ میں حکومت انتظر اگر یہ بادشاہ نہ بھی تھے تو یہ کینگ میکر تھے پورے کے پورے تو بادشاہ ان کے وجہ سے چنی جاتی تھی کینگ میکر تھے سمجھے نا جیسا کہ مثال کے طور پر انگلینڈ کو سکوٹلینڈ کے جو بادشاہ تھے ان کو فنڈنگ کرتے تھے سکوٹلینڈ آٹومیٹکل انگلینڈ کا باپ تھا اندرلی طور سے سکوٹلینڈ کے بادشاہوں کا آپ نے کبھی نام نہیں سناؤں گا لیکن یہ کینگ میکر تھے سکوٹلینڈ اینگلینڈ اور آئرلینڈ یہ ملکر بنتا ہے یونائٹیڈ کینگڈم چھوٹے تین جزیری تیت 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 تین ہماری مہارشترے میں پانچھے آ جائیں گے ایک سٹیٹ کے اندر ایت تیت تکڑے انگلینڈ آئرلینڈ اور سکوٹلینڈ سکوٹلینڈ کے کیا بنے یونائٹیڈ کینگڈم برڈیش سنے نا برڈیش حکومت جس پہ سورج زوال نہیں کرتا دوستال حکومت کی یہ تیسے جزیری پہ رہنے والے انگلینڈ کے تھے اور ان کو پورا فائننس سکوٹش بادشاہ کرتے تھے سکوٹلینڈ کے پورے گنگز کے پپٹس تھے انگلینڈ کے جتنے گنگز یہ تاریخ پڑھ لے جاو تھا جو مسلمان تھے اس زمانے میں یوسف علیہ السلام کے زمان وزیر بن گیا اور زمین سے جتنی پیداوار نکلتی اس کے آپ منسٹری ان کے ہاتھ میں تھی مطلب زمین سے کیا کیا نکلتا اناج نکلتا اس کے بعد مادنیات نکلتے پانی جو جو زمین سے نکلتا تھا جھاڑ لگتے ہیں جنگلات اس میں آتے ہیں آج کال اس کی کئی منسٹری ہے وہ نام سے فورس منسٹری منرل منسٹری کئی منسٹری تھی جب ایک ہی میکر اختلاف کیا کتنے خبیلوں بٹے اختلاف کر کے بارہ خبیلوں بٹے اختلاف کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش تک باشاہت کرنے والے لوگ کیا بن گئے غلام اسٹوریکل ایویڈنس سے یاد رکھے چلی یہ تو پاسٹ ہے اب میں ابھی کا حال بھی بتاتا ہوں غلام بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزادی دلائی آزادی لے کے سینہ میں جلے گئے سینہ میں جا کے کیا موسیٰ بولتے ہیں ہم کو پانی چاہیے لیکن اللہ تعالی نے موسیٰ کو کہاں موسیٰ کیا کرو اپنے لاتھی کو مارو کہاں پتھر پر کتنے چشمیں نکلے پتھر سے بارہ اب سوال اگر ایک نل بھی آیا تو بارہ خاندان لوگ پانی بھر سکتے نا اس سے لیکن بارہ نل ہونا ان کو مطلب بارہ خاندان کا اختلاف اتنا کثیر تھا کہ کوئی کسی کا موں تک پانی بھرتے دیکھنا نہیں چاہتا تھا ایک ساتھ کھڑے رہ کر بارہ نکلے فوارے سب کو معلوم کس سے پانی بھرنا ہے اختلاف کے نتیجے میں غلام بن گئے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آزاد ہوئے آزاد ہو کر سینہ میں گئے اختلاف ختم نہیں ہوا دنیا میں مارے گئے کچھلے گئے گھسیتے گئے اور کیا کچھ نہیں ہوا اور اس کے بعد تمام اختلاف کے بعد بارہ خبیل اور نے یہ تائی کیا کہ ہم متحد ہوں گے دھونا گیا تو پتا دو سے تین خبیلے موجود تھے دس خبیلے کھڑے لے گا چونکہ دو ماہیں تھی ایک کو دس بٹے تھے ایک کو دو تھے دس جو تھے یوسف علیہ السلام کے سب سوتے لے بھائی تھے دو جو تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یامن جوزف اور بنجامن یہ دونوں بھائی تھے اب انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے آپ کو متحد کریں گے لہٰذا انہوں نے دین نے ٹیسٹنگ شروع کی جنیٹیکل ٹیسٹنگ پر دنیا میں کی گئی اور اپنے باقی دس قبیلوں کو ڈون کر نکالا گیا توحید کی برکت سے تو محروم ہو چکے تھے لیکن ان کو پتا تھا اتحاد کی برکت آجی باقی ہے نتیجہ در وہ کیا اور انہوں نے کیا کیا ایک سٹیٹ کریئیٹ کیا جو فلسطین کے اندر پلسٹائن کے اندر جس کا نام انہوں نے جو اسرائیل دیا سٹیٹ کا جو کسی زمانے ہوا کرتا تھا تو ان کا دعویٰ جب ہوا کرتا تھا تو آج بھی ہونا چاہیے لہٰذا انہوں نے اس زمین پر دعویٰ کیا اور دعویٰ کر کے کیا کیا اپنے آپ کو جمع کیا دو خبیلے والے تو موجود ہی تھے یورپ پر امریکہ میں بسے ہوئے تھے دوسرے خبیلے والوں کو ڈھونڈھون کر نکالا گیا جنیٹیکل ٹیسٹنگ کی گئی سب کو دعوت دی گئی کہ بھائے آپ سب یہودی ہیں پہلے زمانے کے آئیے دعوتیں دی جائیں سٹیٹ آپ کے لئے کھلا ہے آپ کو پورا ویزہ ہے اس بنیاد پہ کہ آپ ڈی این اے جنیٹیکل یا آپ یہود ہے تو یہودیت خبول کرتے تو آئیے ویلکم یور موسٹ ویلکم ہمارے ملک کے اندر آئیے اور آپ رہیے اتحاد خام کیا انیس سو چوبیس کے اندر انہیں متحد ہونا شروع کیا آج یہ ہم بات کرے دو ہزار انیس میں ابھی پانچ چھ سال بعد ایک صدی اس کو ہو جائیں گی آج دنیا کا سب سے پاورفل ملیٹریلی سب سے سیف اور ٹیکنالوجیکلی سب سے ایڈوانس سٹیٹ کون ہے مالن دنیا میں آپ کو اسرائیل ہے آنو آپ کو ٹیکنالوجی آپ اندازہ بھی نہیں لگا تھا کالی ایک مثال دیتا ہوں اسرائیل جتنا پانی اپنا یوز کرتا ہے اس کا نائنٹی پرسنٹ پانی ریسائیکل کرتا ہے اب خواب بھی نہیں دے سکتے نائنٹی پرسنٹ ووٹر ریسائیکل کرتے ہیں پورے اختلاف کے باوجود آس پاس کے تمام ممالک سے خود کی الیکٹرسٹی پیدا کرتا ہے تمام اتنوں کے باوجود ٹیکنالوجی میں سب سے ایڈوانس ہوں سب سے ایڈوانس مسائل سسٹم انہی کے پاس ہے ٹیکنالوجی میں سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی سب سے ایڈوانس سوفٹ ویرز سب سے ایڈوانس جسوں کہیں گے انٹی وائرسز اور سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجیکل ایکویمنٹ انہی کے ہیں دنیا کے سب سے اچھے حبز دنیا کے سب سے اچھے سوچس دنیا کے سب سے اچھے راوٹرز یہ سب جو ہے اسرائیل بناتا ہے تو سب سے ہر ٹیکنالوجیکل ایڈوانز بن گئے تو انہوں نے توہید کو تو خبر نہیں کیا لیکن ایک چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے کس چیز کا اتحاد اب تاریخی مثال بھی میں نے بھائی آپ کو پورا ہسٹری ہے ان کی دو دھائی ہزار سال دیکھ لیجی آگے اور ہمارے پاس کئی مثالیں صحابہ کی ہیں مختلف تھے تو کیا تھے کچھ بھی نہیں تھے جب متحد ہوئے تو کیا ہو گئے یہ لوگ نام لینے پر مجہور ہو گئے شاہ نے شاہ حکومت کی لوگوں نے جنہوں نے انسانیت کو آگے رکھا ان کے لیے تو یہ انسانیت کے لیے انسانیت کو نفع بخش لوگ ہوئے جو کفار تھے جن کے دل میں حسد اور جلن تھی ان کے لیے صحابہ جو ہے تکلیف کا محضور اور بائز بن گئے جو مفاد پرس اور ایسے لوگ جو دنیا میں لوگوں کا خون چوسنا چاہتے ہیں صحابہ جیسے لوگ تو ان کے لیے بہت بھائیناک ثابیت ہوتے تھے چونکہ یہ انسانیت کو دینے اور آگے لے کر چلنے مالے لوگ تو آپ دیکھئے ایک مثال میں نے دے دی بات کو میں سمجھتا ہوں آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور صواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ